موت کے موں میں لے جانے والی آٹھ غزائیں آپ پہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا ایسی کھانے پینے کی کسی چیز سے بھی انسان موت کے موں میں جا سکتا ہے جی ہاں بالکل ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا غلط استعمال یا غلط طریقے سے استعمال آپ کے لیے جان لیوہ ہو سکتا ہے اور آپ کو نہایت ہی نقصان میں ڈال سکتا ہے اسلام علیکم میرا نام شفق بشا ہے اور میں ہوں کنسلٹر نیوٹریشن ایسٹو کلینیکل ڈائیٹیشن یعنی کے ماہرِ غزائیات اور آپ سب کی ہلتھ ایکسپرٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل صحت زندگی سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان آٹھ غزائوں کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ آپ کو خدا نہ خواستہ موت کے موں تک لے جا سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے کچھا دودھ دودھ ویسے تو ایک بہت ہی مکمل اور کمپلیٹ غزہ ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن اگر آپ کچھا دودھ استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فوڈ بانڈ ڈیزیزز کا باعث بن سکتا ہے جس طرح اس کے اندر اگر آپ اس کو بغیر عبالے استعمال کریں گے تو اس کے اندر موجود بیکٹیریا جو کہ سیلمونیلا ہو سکتا ہے ایکولائی ہو سکتا ہے سائنو بیکٹر ہو سکتا ہے یہ سارے بیکٹیریا جو ہیں وہ نہ صرف آپ کو ڈائیریا وامٹنگ بلوٹنگ اور اس حد تک اس کی الرجی ہو سکتی ہے اور فوڈ بانڈ ڈیزیزز کاوز کر سکتا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ گائے کا بھینس کا دودھ جو ہے وہ کچھا پینے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ دودھ کو عبال کے استعمال کریں اور دودھ کو عبال کے اس کو تھنڈا کیا جائے اور پھر اس کے سپیسیفک ٹمپریچر پر رکھا جائے تو دودھ کبھی بھی نقصان نہیں دے گا لیکن اگر دودھ جب آپ اس کو چویا جاتا ہے اور اس وقت ہائیجینک پریکٹس کا خیال نہیں دکھا جاتا تو دودھ جو ہے اس کے اندر موجود برکٹیریا بچوں کے لیے بڑوں کے لیے کسی بھی عمر کے لوگوں کے لیے نہایت ہی نقصان دے ہو سکتا ہے نمبر دو ہے سپاؤٹس یعنی کہ آپ کے جو بیج ہیں یا آپ کے جو چنے ہو گئے لوبیا ہو گیا یا جتنے بھی آپ کے سیڈز ہیں اس سے نکلنے والی کمپلین جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے نہایت ویسے تو آپ کے اچھی پروٹین اس کے اندر موجود ہیں اس میں امائنو ایسٹڈ ہیں لیکن وہ کیونکہ آپ کی پورا پلانٹ نہیں بنا اور وہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں کیسے نقصان دے سکتے ہیں ایک تو آپ ان کو مٹی سے یا پانی سے فورا نکالیں گے تو اس کے اندر اس پانی کے اندر جہاں پہ وہ گروہ ہوئے ہیں اس وقت اس کے اندر بہت زیادہ بیکٹیریا موجود ہے اور وہ فوڈ بانڈ ڈیززز کاؤز کرے گا اسی طرح آپ کے جو مٹی کے اندر سے آپ نے یہ بیج میں سے پھوٹی ہوئی جو کمپلیں ہوتی ہیں جو ابھی کچھی ہیں پوری پکی نہیں ہیں ان کو اگر آپ رو لیتے ہیں تو وہ نقصان دے ہیں اگر آپ انہی کو بوائل کر کے استعمال کریں گے تو وہ اچھا سورس ہے آپ کی پروٹین کا آپ کے وائٹیمنز کا آپ کی منڈرلز کا لیکن جو بیج سے پھوٹی ہوئی کچھی کمپلیں ہیں یا جن کو ہم سپاؤٹس کہتے ہیں وہ سپاؤٹس آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں نمبر تین پہ جس چیز کو میں ڈسکس کروں گی وہ ہے کچھا گوش یعنی کہ گوشت کو اگر صحیح نہ پکایا جائے تو کیا اس کے نقصان ہو سکتے ہیں بلکل اگر گوشت صحیح نہیں پکا ہوا کچھا ہے وہ ریئر میڈیم ہے اور پروپر پکا ہوا نہیں ہے صرف باہر سے پک گیا ہے اور اندر سے کچھا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے نظام انہزام کو ڈسٹرپ کرے گا آپ کے سٹامک کے ایسٹڈ کو ڈسٹرپ کرے گا بلکہ اس کے اندر بھی بہت سارے بیکٹیریاز جو ہیں وہ گرو کریں گے اور وہ آپ کے صحت کے لیے نقصان دے ہیں تو ہمیشہ کہا جاتا ہے اور کرنا جو چاہیے وہ یہ کہ گوشت کو اچھا پروپر گلا کے اور پروپر طریقے سے استعمال کریں اگر آپ کچھا گوشت لیں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے نظام انہزام کو ڈسٹرپ کرے گا بلکہ آپ کے ڈائیجسٹیف جوسز اور آپ کے ہارٹ برن کے لیے نقصان دے ہیں اور آپ کی اوور آل ہلتھ کے لیے بہت نقصان دے ہیں نمبر چار سبزیاں اور پھلوں کا دھوے بغیر استعمال کرنا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل بہت زیادہ کیمیکلز یا بہت زیادہ جانوروں سے یا کیڑوں مکڑوں سے بچانے کے لیے ہم اپنی سبزیوں کو گروہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ایسے کیمیکلز ڈال رہے ہوتے ہیں ایون کے کچھ جگہوں پر تو سیورج کے پانی سے سبزیوں کو اگایا جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے جو سبزیاں ہیں اور پھل ہیں ان کو اچھے طریقے سے واش کریں جتنا اچھا انہیں دھویا ہوگا اتنا اچھا آپ کے لیے ہوگا وہ آپ کے لیے نقصان دے نہیں ہوگا جو کیمیکل جو پیسٹر سائیڈز کے سپری ہم کرتے ہیں اپنی سبزیوں کو اپنے پھلوں کو ان کو کیڑوں سے بچانے کے لیے لیکن اسی کے اثرات اگر آپ صحیح دھوئے بغیر پھل کو استعمال کرتے ہیں یا سبزی کو استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے اندر جسم میں جا رہے ہیں اور وہ آپ کے جسم میں پروکسنز پیدا کر رہے ہیں نمبر پانچ پہ آ جاتے ہیں کچھے یا کم پکے ہوئے انڈے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ کچھے انڈے کے اندر اچھی اماؤنٹ میں بائیوٹین موجود ہوتی ہے تو جن لوگوں کو ہیر کا ایشو ہے یا جن کے بالوں کو انہیں گروہ کرنا ہے اچھا وہ بائیوٹین رچ جو ہیں وہ کچھے انڈے استعمال کریں لیکن ریسرچز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کچھے انڈے صحت کے لئے نہایت ہی نقصان دے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو پروٹینز ہیں یا جو امائنو ایسٹز ہیں وہ بائیوٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے صحت کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ انڈا جو ہے اس کی پروٹین کو اچھا پروپر ایبزوب کرنے کے لئے اور انڈے کی زردی کو اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں ان سب کو فال طریقے سے جسم میں شامل کرنے کے لئے کوشش کریں کہ انڈا ہمیشہ صحیح پکا ہوا کھائیں جیسے گوشش کے بارے میں نے بتایا ویسے ہی انڈوں کی پروٹین بھی اگر آپ پروپر پکا کے نہیں کھائیں گے تو وہ آپ کے لئے کافی نقصان دے ہو سکتی ہے چھٹے نمبر پہ جس چیز کو میں ڈسکس کروں گی وہ ہے سی فوڈ خام سی فوڈ میں سی فوڈ کھانے سے منع نہیں کر رہی لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری کنٹریز میں کچھی سی فوڈ یا جس طرح آتی ہے اس کو ویسے ہی کھا لیتے ہیں تو سی فوڈ صحت کے لئے نہایت مفید چیز ہے آپ کے بہت سائی رسرچز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ سی فوڈ کے اندر بھی ایسے بہت سارے کیمیکلز موجود ہیں یا ایسے بہت سارے ٹاکسنز موجود ہیں سپیشلی لیڈ کی اماؤنٹ جو ہے موسٹلی سی فوڈ کے اندر بلکہ اور بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتی ہے پاکستان میں سی فوڈ کو بہت زیادہ کچھا تو نہیں کھایا جاتا لیکن ابھی بہت ساری کنٹریز میں اور بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی کچھی سی فوڈ کو کھانا شروع ہو گئے ہیں تو اس کے لئے میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ گوشت ہو سی فوڈ ہو جو بھی ہو اس کو اچھے طریقے سے پرابر پکا کے اور کھایا جائے تاکہ اس کے اندر لیٹ اور مرکری کا جو تناسب ہے اسے کم کیا جا سکے اور وہ آپ کے لئے نقصان دے نہ ہو سکے ساتویں چیز جو مارکٹ میں بیکریز میں پیک ہوئے ہوئے ہمیں الیمونیم فوائل میں یا کلنگ ریپ کے اندر آپ کو جو سینڈوچز مل رہی ہیں یا پیک ہوئی ہوئی پروسس فوڈز مل رہی ہیں انہیں کہوں گی کہ وہ نہایت ہی جان لیوا اور نقصان دے ہیں وہی بات کہ فوڈ بورن ڈیززز کاؤز کرتے ہیں اس کے اندر بیکٹیریا موجود ہے اور وہ جس پلاسٹک کے کلنگ رہی آپ کے اندر ہم پیک کرتے ہیں وہ پلاسٹک ریسرچز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ کینسرس ہے وہ آپ کے جرمز کو آپ کے بیکٹیریا کو آپ کے جو مائکرو آرگنیزم ہیں ان کو اگریویٹ کرتا ہے تو جتنی بھی مارکٹ میں ملنے والی پیٹیریل کے اندر ملنے والی چیزیں ہیں کوشش کریں کہ ان کا استعمال ہرگز نہ کریں وہ آپ کے لیے نہایت نقصان دے اور جان لیوا ہو سکتی ہیں نہ صرف یہ کہ وہ کینسر بلکہ اور بھی بہت ساری بیماریاں کاؤز کرتی ہیں جس میں دماغ کے ایشو الزائیمرز کے پرابلم ڈائیابیٹیز کے پرابلم اور فوہد سی فوڈ بانڈ ڈیزیزز بھی اس کے اندر شامل ہیں نمبر آٹھ اور آخری جو چیز میں آپ لوگوں کو کہوں گی جو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے یا آپ کے لیے نہایت نقصان دے وہ ہے فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ میں آپ لوگوں کو باہر ہا اپنی ویڈیوز میں یہ بات بتاتی رہتی ہوں کہ جنک فوڈ جو ہے وہ نہایت نقصان دے ہے جس میں کاربونیٹڈ ڈرنگس آتی ہیں آپ کے لیے پیزاز برگرز جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو جنک فوڈ میں آتی ہیں یہ نہایت ہی نقصان دے ہیں زبان کا چسکہ ضرور ہے لیکن اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جیسے کہ زیابتیز کینسر دل کے امراض کولیسٹرول کے پرابلم اور بہت ساری اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں ایون مٹاپا جو کہ بہت بڑی بیماری ہے اسی جنک فوڈ کی وجہ سے بہت زیادہ کومن ہوتا جا رہا ہے آج کل پاکستان میں زیابتیز اور مٹاپے کی شرح بہت ٹاپ پہ جا رہی ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ جنک فوڈ ہے تو کوشش کریں کہ اپنی دیلی لائف سے جنک فوڈ یہ پیزاز برگرز شوار میں اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں مارکٹ میں ویلیبل ہیں ان سے پرہیز کریں ساتھ میں کاربونیٹر ڈرنکز ان سے پرہیز کریں اور جتنے بھی جنک فوڈ ہیں چپس ہیں فرائز ہیں لوڈڈ فرائز ہیں جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں کیونکہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری کی ساری کافی جان لےوا ہیں اور آپ کے لئے کافی نقصان دے ہو سکتی ہیں شکریہ